اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ٹیک ہوں گے دوستو آج کی اس شاٹ ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں ہاؤس کنسٹرکشن کاسٹ کے بارے میں اگر آپ ایک گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس پہ کتنا خرچ آئے گا جو بجٹ آپ کے پاس ہے کیا اس بجٹ سے آپ گھر کے تعمیر کروا سکتے ہیں تو اس لئے کنسٹرکشن سٹارٹ شروع ہونے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کنسٹرکشن کاسٹ کے بارے میں کہ آج کل جو مٹیریل آپ یوز کریں گے ہاؤس کنسٹرکشن میں اس کا پرائس کیا ہے کون کون سے مٹیریلز ہم یوز کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے یہ جانکاری ہونا چاہیے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم کون کون سے مٹیریل یوز کریں گے اس کے پرائس کیا ہے آج کل دوازاریکس میں اور اس پہ کتنا خرچ آئے گا اگر آپ کو یہ جو دیکھ سکتے ہیں ایکسیل شیٹ اگر آپ کو یہ ایکسیل شیٹ چاہیے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک ہے تو آپ ادھر سے اس شیٹ کو ڈاؤنڈوڈ بھی کر سکتے ہیں چلی سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور ویڈیو کو انڈ تک ضرور واج کرے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو جائے ہاؤس کنسٹرکشن کھاسٹ کے بارے میں چلی سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ ڈیٹیل ہے اور سب سے پہلے آپ کے ساتھ جو سائز آف پلارٹ ہے وہ ہونا چاہیے جو پلارٹ کا سائز ہے وہ کیا ہے covered area کی حساب سے یعنی total جو length width ہے اس کے بارے میں نہیں آپ کے ساتھ سب سے پہلے plan ہونا چاہیے اور plan کے حساب سے جو length اور width ہے یعنی covered area ہونا چاہیے ٹھیکμα تو length کتنا ہے تو آپ لگا سکتے for example 30 جو length ہے وہ 30 feet ہے اور سوری جو لیندھ ہے وہ سیکسٹی فٹ ہے فور ایکزامپل اور جو ویٹھ ہے وہ ترٹی فائی فٹ ہے تو اس سے جو ٹوڈل کوانٹیٹی ہے کورٹ ایریا کے وہ تقریباً اکیس سو آ گیا اور جو یونٹ ہے اس کا کتنا ہے سکوئر فٹ کے حساب سے ہے تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں چاہے انجینئر ہو یا کنٹریکٹر ہو تو آپ کو بتائیں گے کہ آج کل جو لو کنسٹرکشن کوالٹی ہے اس کا کیا پرائس ہے اور جو ہائی کوالٹی ہے میڈیم ہے تو فار ایکزامپل میں ادھر لیکوں گا جو میڈیم کوالٹی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں آج کل 2400 روبر میڈیم کوالٹی آپ کر سکتے ہیں تو اس سے ٹوٹل کنسٹرکشن کاسٹ کتنا آئے گا یعنی جو کوانٹیٹی ہے جو ہمارے ساتھ سائز آف ٹوٹل کورٹ ایریا ہے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے ریٹ پر کنسٹرکشن ریٹ پر کنسٹرکشن تو اس وجہ سے جو ہمارے ساتھ چوبیس سو ہے تو آپ کو مطلب ٹوٹل کنسٹرکشن کاسٹ کے بارے میں اندازہ ہوگا کہ اس پر کتنا خرچہ آئے گا ٹیک ہے اب ہم جو مٹیریل یوز کریں گے اس کا کتنا پرسنٹیج آئے گا ٹیک ہے جو اس کا کاسٹ ہے پرسنٹیج کی حساب سے سیمنٹ کا کتنا خرچہ آئے گا سٹیل کا تو یہ سب چیزیں میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا ٹیک ہے تو چلے ہم دیکھتے کہ بیلڈنگ جو کنسٹرکشن کاسٹ ہے اس میں ہم کون کون سے جو مین مٹیریل ہم یوز کریں گے اس کا پرائس کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیریل نمبر مٹیریل اور ریٹ جو سیمنٹ بیک ہے آج کل پاکستان میں اس کا ریٹ ہے پانچ سو ستر روپے پر بیک ٹیک ہے ایک سیمنٹ بیک کا پرائس کیا ہے پانچ سو ستر فائف سیونٹی روپیز اور جو سٹیل کا ہے وہ تقریبا ایک سو پانچ روپے پہ ہے ٹیک ہے ایک سو پانچ روپے پہ پر کیجی سٹیل کا ریٹ ہے اور سیمنٹ جو سینڈ ہے سینڈ کا پرائس ہے ایک سی فٹی کا کیوبک فٹ کا ہے آج کل چالیس روپے اور جو گریول ہم یوز کریں گے جس کو آپ کرش کہتے ہیں اس کا پرائس کتنا ہے وہ تقریباً پینتالیس روپے پر کیونکہ پینتالیس اوپر ہمارے ساتھ سو کیوبک فٹ ہے تو اس وجہ سے ایک کیوبک فٹ کا پینتالیس روپے خرچ آئے گا ٹیک ہے تو برکس کا کیا پرائس ہے مطلب ایک انٹ کا پرائس ہے بارہ روپے آج کل اور جو ٹائل ہے اگر آپ نارمن ٹائل یوز کریں گے ایوریج ٹائل تو ستر روپے پر سکویر فٹ کا ٹائل پرائس آئے گا ٹیک ہے جو کلر ہے مطلب جو آپ جس کو ڈسٹمبر بھی کہہ سکتے تو اس کا جو پرائس ہے پر لیٹر کا ٹیک ہے وہ آج کل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو بیلڈنگ کاسٹ مٹیریل ہیں ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں مٹیریل اس کا جو قوانٹی ہے ریٹ ہے اماؤنٹ ہے ٹیک ہے تو سیریل نمبر میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیمنٹ بیک ان کیجی سٹیر ان کیجی وہ سب چیزیں جس طرح میں نے اوپر لکھی ہے تو آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں وہ سب چیزیں ٹیک ہے ان کا جو پرائس ہے اب سیمنٹ ان بیکس کتنا ہے گا فور اگزامپل اگر آپ ڈیٹیل میں اس کا اسٹیمیٹ نکالے تو آپ ادھر لکھ سکتے ہیں فور اگزامپل اس گھر پہ فور اگزامپل اگزامپل یا اگزامپل کے طور پر میں آپ کو بتاؤں گا اگر ہم اندازہ لگائے تو ایک سکوئر فیٹ کے اگر ہم سٹیر کے بات کریں تو تقریباً ساڑھی تین سے لے کر چار کیجی تک ایک سکوئر فیٹ پہ آئے گا ٹھیک ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے کہ ہمارے ساتھ اگر ایک کیس سو ہے ٹھیک ہے تو ایک کیس سو کو ملٹیپلائی کرنا ہے تری پوائنٹ فائف کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس پہ کتنا تقریباً تریت سیون تاؤزن تین سو پچاس کیجی ٹھیک ہے سات ہزار تین سو پچاس کیجی آئے گا تو ایک کیجی کا ایک سو پانچ ہے تو آپ ادھر لکھ سکتے ہیں سیونٹی تری فیفٹی دس اس جسٹ اگزامپل ٹھیک ہے تو سٹیل کا کتنا خرچ آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں سات لاکھ اکتر آزار خرچ آئے گا لیکن ہمارے ساتھ جو ٹوٹل ایریا ہے وہ کتنا ہے ایک کیس سو ٹھیک ہے تو اس حساب سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اگر ہمارے ساتھ سیمنٹ انڈ بیکس اگر سیمنٹ چاہیے ہمارے ساتھ فور اکزامپل اس گرب کے لئے اگر ہم کے آٹھ سو کیجی تو آٹھ سو کیجی کیس ساب سے کتنا خرچ آئے گا چار لاکھ چپن آزار اس پر مطلب خرچ آئے گا تو اس حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سب چیزیں ڈیٹیل میں یہ صرف اندازہ کی حساب سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایکسیل شیٹ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں اس ایکسیل شیٹ کس طریقے سے کوانٹیٹی نکال سکتے ہیں وہ سب چیزیں ڈیٹیل میں آپ مطلب فرمولہ بھی ادھر لکھ سکتے ہیں یہ صرف مطلب اس ایکسامپل ہے ٹھیک ہے ڈیٹیل نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ ادھر آپ کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ سیمنٹ کا جو پرسنٹیج ہے وہ ٹوٹل کاسٹ کی حساب سے ٹویل فرسنٹ ہے آج کل ٹھیک ہے یہ صرف میں آپ کو یہ بتاؤں گا ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب سیمنٹ بے مطلب اتنا خرچائے گا اگر میں ادھر لکھوں کہ اس پر اگر ایٹ پرسنٹ ہے تو پھر بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ چار لاکھ تین ہزار آئے گا خرچہ وہ سب چیزیں مطلب آپ آسانی سے کر سکتے ہیں ادھر کہ سیمنٹ کا خرچہ کتنا آئے گا پرسنٹیج کی حساب سے وہ ادھر آپ سرچ بھی کر سکتے کہ لمسم کتنا خرچائے گا کسی کنٹرکٹر سے آپ پوچھ سکتے ہیں ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیل سیمنٹ سینڈ گریول بریکس وہ سب مٹیریل جو ہے وہ آپ لگائیں گے ادھر ٹائلز فینشنگ سینیٹری پلمبنگ ڈور وینڈو فٹنگ الیکٹریشن اسی طرح لیبر کاسٹ ہے انجنئر اور آرکیٹک آرکیٹکٹس کے جو چارجز وہ سب چیزیں ادھر آئیں گے ٹیک ہے یہ صرف اگزامپل ہے ٹوٹل کنسٹرکشن کاسٹ وغیرہ یہ سب چیزیں آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم یہ یہ جو مٹیریل میں نے لکھی ہے یہ مٹیریل اس میں آپ یوز کریں گے اس کا جو آج کل پرائس ہے وہ جو مین مٹیریل سے وہ آلڑی میں نے آپ کو ریٹس دیے ہیں اور آگے آپ کو پتا ہونا چاہیے کسی کنسٹرکٹس کنسٹرکٹر سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آج کل جو کنسٹرکشن کاسٹ ہے پر سکویر فٹ کا کیا حساب ہے ہر سٹی میں اپنا اپنا حساب چل رہا ہے آج کل کیونکہ کبھی مٹیریل اپ ہوتے ہیں کبھی ڈاؤن ہوتے ہیں تو اس کا ایکزیکٹ پتا نہیں ہے کسی کو بھی کے مطلب اس پہ کتنا خرچ آگا آپ پر ڈاؤن ہو سکتا ہے کیونکہ آج چوبیس سو ہے تو کل مطلب ستائیس سو بھی ہو سکتا ہے انیس سو بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سب چیزیں مٹیریل مارکٹ کا جو ریٹ ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے میں بھی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور اس لنک مطلب ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے آپ ایکسل شیٹ کو آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے اور آگے آپ خود دیکھ سکتے کہ اس پہ کتنا خرچ آئے گا اور کسی ساب سے ہم مٹیریل کا ریٹ لگا سکتے جس طرح میں نے پانچ سو ستر لی کی ہے تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں میں بھی آپ کے سٹی میں پانچ سو پچاس پیر ریٹ ہے تو اس وجہ سے آپ اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ٹویڈیو میں ملیں گے اور آج کے لیے اتنا ہے اللہ حافظ